اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حسن زفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جعبید اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جیو علیکم اسلام سر سر آج ہنری کسنجر صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے ساتھ ڈپلومیسی کا سٹیٹسمنٹشپ کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت طویل جو ہے چپٹر وہ کلوس ہوا ہے آج تو ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ سے ان کے جو انہیں most celebrated اور most controversial personality in history of modern ڈپلومیسی کہا گیا آج CNN نے جو ان کے بارے میں ان کی تازیتی ریپورٹ شائع کی اس میں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے اور ان کے بارے میں ان کے اپنا کہنا یہ تھا جس کے وجہ سے ان کی ایک تفصیل ہے میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹ سر دیتا ہوں جن پہ ہم آج کریں گے گفتگو ایک تو انہوں نے بہت اہم کے ادار ادا کیا وہاں پہ ویتنام کی جنگ میں اور اس کے نتیجے میں اس کے ختم کرانے کے نتیجے میں انہیں nobel prize بھی ملا جس کی وجہ سے وہ بڑے controversial ہوئے ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ sometimes statesmen have to choose among evils make moral compromises in messy conflicts تو یہ ان کی سوچ تھی پھر اس کے بعد وہ ایک shuttle diplomacy middle east میں جو انہوں نے perform کی 1973 میں اور پاکستان کے لیے پاکستان کو انہوں نے استعمال کیا چائنا کے ساتھ اپنے United States کے diplomatic relations open کرنے کے لیے تو یہ ان کی ہائلائٹس ہیں ان کی diplomatic career کی تو آپ اپنا تاثرات بیان کیجئے ان کی شخصیت پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو یہ نصف صدی کا قصہ ہے ہنری کسنجر جو ہیں وہ modern foreign affair کے یا پورے کی پوری structure کے آپ یوں سمجھ دیجئے کہ architect جو پوری دنیا کے اندر diplomatic basis کے اوپر جو foreign policy بنی ہے یا آگے کئی برس تک بنتی رہے گی لوگ بڑی تیزی سے جان نہیں چھوڑا سکیں کیونکہ ہنری کسنجر جو ہیں ان کو دو باتوں کی طرف سے یعنی آپ یوں سنجھے کہ افراد تو تفرید کا شکار رہے افراد ایسا ہوا کہ آمن جو ہے وہ noble price بھی ملتا ہے ان کو اور دوسری طرف ان کو جو ہے وہ جنگوں کا جو ہے وہ architect کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ war criminal ہے so ایک طرف ان کو war criminal کہا گیا ایک طرف ان کو noble price ملے اب یہ تاریخ کے فیصلے کے اوپر ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ایک پورے سرار شخصیت ہے کہ اس طریقے سے اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا کچھ hints دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اگر آپ جرمن بنیادوں کے اوپر چلے جائیں کہ وہ بنیادی طور پر جرمن تھے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ orthodox جو جوز خاندان سے تھے اور بہت سارے مزار ان کے خاندان پر ہوئے اور پھر وہ جو ہے وہاں سے چلے تو ان کے بھائی پہلے وہاں سے پہلے انگلنڈ گئے اور پھر انگلنڈ کے بعد پھر ایک اور جگہ چلے گئے ہنیک اسنجے شروع سے جو ہے وہ ذہین آدمی تھے اور پڑھتے پڑھاتے وہاں پر بھی ایک پوزیشن پہ جب وہ بڑے جوان تھے یعنی انیس بیس سال کی عمر کے اندر تو ایک آئی کیو ٹیسٹ وہاں دیکھ کر پاس ہوئے اس کو وہاں پر اس نمانے میں جیون پوسٹ کرتے تھے جیون پوسٹ تو ایک ایسا ادارہ چلا دیا حکومت کا جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کہ بالکل کبھی فعل تھا ہی نہیں تو یہ ان کے معاملات میں تھا پھر وہ اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ امریکہ میں آگئے والد صاحب ایک جگہ کلرگ تھے اور اب آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یعنی پورا بلٹ ہی جو ہے وہ ہنڈی کیسنجر صاحب کا وہ خود سے ہو رہا ہے یہ کسی بڑی سیڑی پر چڑھ کر نہیں آئے تھے جرمنی میں جب وہ شروع ہوا تھا سارا قصہ نازیوں کا تو اس وقت یہ وہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ آ گئے تھے اچھا اب یہاں سے جو ہے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب اس کو cut the story shot کرتے ہم یہ آٹھ سالہ دور پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو تیز ترین پور ہنگام قسم کا جو ہے وہ دور تھا جس کے اندر سب سے پہلے وہ تو قومی سلامتی کے مشیر ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکی فورم پالیسی کے یعنی سیکٹری آف سٹیٹ کا ان کے پاس ڈیزگنیشن تھا اچھا بظاہر طور پہ تو وہ شاید قومی سلامتی کے مشیر تھے نکسن ایڈمنیسٹریشن کے اندر اور پھر اس کے بعد فورم پالیسی کے سیکٹری کے طور پر یعنی سیکٹری فورم آفیس کے طور پر وہ آئے لیکن یعنی دکھنے میں تو وہ سیکٹری فورم تھے لیکن اصل بات یہ ہے سیکٹری اور سٹیٹ تھے لیکن اصل مزے کی بات یہ ہے کہ نکسن ایک قدم بھی ان کے بغیر نہیں چلتے تھے جی تو یوں سمجھ اور صرف نکسن نہیں یعنی یہ بعد میں جب ان کے اوپر کرائسس پڑا ایک سکینڈل کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وارڈر گیٹ سکینڈل جب وہ سٹارٹ نکسن کا وارڈر گیٹ تھا میرے خیال ہے اچھا اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو اگلا پریزیڈنٹ جو آیا تو انہوں نے منت سماجت کی انتہا کی لیکن ہنری کسنجر کو پوزیشن چھوڑنے نہیں کیا اور ہنری کسنجر کا میں شورٹ آپ کو بتا دوں یہ وہ آدمی تھے جو کہ اتنی ضرورت ان کی ہوا کرتی تھی کہ وہ کیرمل کی اندر وہ آتے جاتے رہتے تھے اور جو وائٹ ہاؤس کے اندر وہ ان کے گھر کا سا معاملہ تھا اور کچھ عرصہ جب وہ اس پوزیشن پر تھے تو وہ وائٹ ہاؤس میں ہی سویا کرتے تھے یعنی آپ ان کی امپورٹنس یہاں سے دیکھیں کہ اس زمانے میں ابھی میں وہاں پہ شروع نہیں ہو رہا کہ گلوبل نورت میں ان کی کیا امپورٹنس تھی باقی معاملات میں کی تھی وہ میں اگلے اچھے وہ آپ نے وائٹ ہاؤس کا ذکر کیا تو ان کی ایک ان کی شخصیت کا ایک بہت رنگین پہلو بھی تھا تو اس کا وائٹ ہاؤس کے ساتھ کافی کنیکشن ہے ذرا اس پہ کسنجر صاحب کی ڈپلومیٹک سینس اور ان کی وزڈم اور میں ان کو ایک مین آف آرپٹریشن سمجھتا ہوں لیکن ان کی ذاتی پہلوں میں آفکورس رنگین ہی تھی جس کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ سب پوری دنیا کو پتا ہے ہاں رنگین دنیا تو تھی وہ بہت بڑی طویل فہرست ہے لیکن اس کے علاوہ وہ ایک بڑے ریزر و فوکس قسم کے آدمی بھی تھے اور اپیرنٹلی لگتا یہ تھا کہ یہ رقص و سنود کی محفلوں میں اور بہت ساری جنرلیس خواتین کے اندر اور بے شمار خواتین کے جنرمت کیا کرتے تھے لیکن ان ایکچل وہ صرف و صرف وہاں سے انفرمیشن لیا کرتے تھے اور انفرمیشن پاسوان کیا کرتے تھے ٹیکنیکلی جو پرسیپشن وہ بیلڈ کر خود بھی کیا کرتے تھے انٹینشنلی اور ایک پرسیپشن تھی بھی چنانچہ وہ ہر وقت خبروں اور اخباروں میں اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے بھی مکمل طور پر ہر جگہ پائے گا وہ کیا وہ شکس پر جو کہتے ہیں کہ میتھڈ ان میتھڈ ان میڈنیس والی بات کہ دنیا کو اپنا ایک روپ دکھا رہے ہیں لیکن اس روپ سے وہ کیا اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ قدم بغیر وجہ کے نہیں اٹھاتے تھے یہاں سے میں ایکسیمپل دیتا ہوں کہ اس زمانے میں نیو یورک کے گورنر تھے ان کی کلوز ایڈ خاتون تھی یعنی یوں سمجھنے کہ ان کی سیکیٹری تھی لیکن اس کے بعد وہ ایک کلوز ایڈ بن گئی وہ بھی انٹرنیشن ریلیشن کے اندر بڑی قابل خاتون تھی آورڈ میں بھی پڑتی تھی پھر شاید کچھ دور کے اندر جو ہے وہ ہینریک ایسنجر صاحب نے اپنے ایکڈینیا کو بھی مائنس نہیں کیا مسلسل وہ پڑھاتے رہے سو ڈاکٹر ہینریک ایسنجر وہاں پر پروفیسر بھی رہے اور مسلسل آخری انہوں نے ہارورڈ سے اپنی پی ایس ڈی کی تھی پلیٹیکل سائنس میں ہارورڈ سے انہوں نے بیچلر کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پڑھاتے رہے سارا معاملہ کیا اور وہ ہی پڑھاتے رہے لیکن ان کی ایک بڑی شاندار بات ہے جو میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہیں ان کے اس معاملے سے پہلے کیونکہ رنگین مزاجی کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ان کے اندر پہلے تھا لیکن ان کی رنگین مزاجی زندگی کو لوگوں کو پیش کیا کرتے تھے لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا کیونکہ وہ بغیر وجہ کی کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے یہ تو اس میں تو آپ کی بھی بہت مماثلت ہے ان کے ساتھ ریاست کے اصولوں میں کہا جاتا ہے سر وہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سربرائے مملکت ہے اس کے لیے خصوصیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس چیز کو بلیو کرتے تھے وہ جو بلیو کرتے تھے وہ یہ ہے کہ ریاست کے سربراہ کے لیے ضروری ہے جس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے وہ ہے طاقت حمد زیر کی اور طاقت یعنی دو دفعہ طاقت نہیں زیر کی وزڈم اور پھر انہوں نے جو اپنی پوری بہت ساری ڈسکشن میں کئی دفعہ سلانگ میں کہہ جاتے تھے کہتے تھے زہین انسان جو ہے زہین اور فتین انسان جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ریاست کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ لوگ زیادہ اولد جاتے ہیں تھیوری کے اندر اولد جاتے ہیں اور وہ ایکٹیکلی ایفیکٹی بھی اچھا اس سٹیٹمنٹ سے میری بڑی مماثلت ہے وہ میں اپنی آٹو بائیگرافی میں کبھی لکھوں گا لیکن ابھی یہ راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات درست ہے کہ ذہین اور فتین اور اس کے اندر پھر میسوجنی بھی آ جاتی ہے پھر بہت کچھ اور آ جاتا ہے پھر اس کے اور بہت سارا آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کرزمیٹک آدمی اپنے آپ میں پھاس جاتا ہے اور ریاست کی موت ہوتی ہے اس وجہ سے ہنی کے سنجر جو بات کرتے ہیں کہ سربراہ کے لیے ضروری ہے یہ ان کے رولز میں سے تھا کہ جس کو کام کرنا چاہیے وہ ہے طاقت ہمت زیر کی اور پھر طاقت یعنی ٹوٹل مرکز مہور جو ہے وہ صرف صرف پاور 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 جس دیسا تھی طاقت کی سمجھو اور طاقت استعمال کرنا جانتا ہوں یہ تو کیونکہ میں ان کا ایک میموریل سا پیش کر رہا ہوں تو چنانچہ ایک آخری بات کرتے ہوئے پھر میں ان کی اگلے یعنی جو ان کی ایکشن اورینٹڈ دنیا کی طرف آ جاؤں گا جس کی وجہ سے وہ مانے جاتے ہیں ورڈ اوپر اوور ڈیپلومیٹک طریقہ کار ان کا کیا تھا اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں اچھا پھر کیا ہوا کہ جو وہ میں نے جس کا خاتون کا ذکر کیا وہ ان کا نام تھا سر نینسی کے سنجر جو بات نہیں ہوئی ان کا نام تھا نینسی میگنیس نینسی میگنیس جو تھی وہ وہ ایک چی وز اکلوز ایڈ تو نیو یورک گورنر نیلسن راکفیلر یہ جو راکفیلر صاحب تھے ایک بہت بڑا خاندان آج تک بزنس کی دنیا کا سب سے بڑا نام ملٹی نیشن کامپنیز کا سب سے بڑا نام فیلانٹروفی کی دنیا میں سب سے بڑا نام اور سٹیٹس کی سٹیٹس خرید دیا کرتے تھے اتنا پیسہ تب کے بس لیکن جو سٹیٹ کی سٹیٹ خرید لیتا ہے ہنڈے کسنجر صاحب نے وہ خرید لیا جو وہ نہیں خرید سکے مثلا جو ان کی کلوز ایڈ تھی وہ پھر جو نینسی میگنیس تھی وہ ہنڈے کسنجر بن گئی مسس ہنڈے کسنجر بن گئی مسس ہنڈے کسنجر اور آخر تک ابھی بھی میرے خیال ہے شاید وہ حیات ہیں ان کے بارے میں میں نے اس لیے اطلاع نہیں لی کیونکہ جب وہ کوئی خاتون بی بی بن جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے اطلاع لینا ضروری نہیں آچھا سو چنانچہ وہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پھر انفرمیشن کہاں تک جاتی ہوگی اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد پھر وہ جو ہیں وہ نیلسن جو کیا نام ہے اس کا روکفیلر یہ پھر بعد میں وائس پریزننٹ بھی ہوئے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ ان کا واسطہ بھی کیس انجر صاحب سے پڑا یوں سمجھ لیں کہ پھر یہ دو اپنا دو ادوار گزارنے کے بعد تو اس کے بعد پوری زندگی کنسلٹنٹ رہے اور میں آخر پر یہ ارز کر دوں کہ ان کی زندگی مکمل طور پر با مقصد رہی اور نوبل پیس کے بعد یعنی آخری سال جب یہ چل رہے تھے یعنی یہ سو سال کی ہونے والے تھے اور یہ سو سال میں آج ان کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں ڈیتھ سے پہلے بھی یعنی یہ دو تین چار مہینے کی بات ہوگی اس زیادہ کی بات نہیں آخر پہ بھی آرمنٹریشن کا اپنا جو فوکس تھا وہ کر کے گئے یعنی ایک ایسی شخص یہ جو دوبارہ سے پہلے تو بغیر بتائیں نکسن کے دور میں چائنا کو منوفیکشن کی سب سے بڑی قوت بنا دیا اور پوری دنیا کے اندر پوری ویتنام کی جنگ کو واپس اٹھا کر کیا کیا معاملات بنائیں وہ میں اس پہ پہ ابھی آتا ہوں لیکن آخر ان کا بتا رہا ہوں کہ اتنے ایک سو سال کی پوری زندگی کی بریکٹ کے اندر آخری دن تک بھی وہ با مقصد زندگی گزارتے رہے آپ ہی نے بتایا کہ اسی آخری سو سال کے لاسٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک کتاب یعنی کتاب میں بھی ایک لیٹرشپ پر کتاب لکھ کر گئے اور پلاس ان کا جو وزٹ تھا یعنی پریزننٹ شی نے اس طرح کا استقبال کیا جو کبھی کسی پارفل پریزننٹ کا بھی نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اتنا بڑا جو کولڈ وار ڈپریشن کہہ سکتے ہیں آپ یہ سیکنڈ کولڈ وار جو چل دی ہے کیونکہ وہ پہلی کولڈ وار کے بھی یہ آرکیٹیکٹیں ہوں وہ ادھر آ جاتے ہیں اچھا وہ میں آتا ہوں یعنی آپ پریزننٹ شی کے وہاں پہ جانے کے بعد اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ان پریزننٹ شی کے زبان سے نکلنے والے سارے لفظ جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا امریکہ کے انٹروینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ ایک پاور ہے ایک سپر پاور ہے اور ہم ان کے ساتھ اپنے منفیکشنن کے معاملات اور اپنی امپورٹر ایکسپورٹ اور ٹریڈ کے تعلقات کرنا چاہتے ہیں اور یہ زبان ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی کسنجر صاحب کے ہی آئیڈیالوجی تھی جس پہ انہوں کہا کہ ہم کمپیٹیشن تو الگ جگہ رہ گیا کمپیٹیشن کو بات میں دیکھیں گے پہلے ہمیں یہ طرح کانفلیکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے تو اس کا یہ میں صرف ایڈمائریشن کے طور پر بول رہا ہوں کہ ہنڈی کسنجر اپنے مرنے سے پہلے بھی ایک بہت بڑا کام کر کے چلے دیں جیس اب میں اس دور کیوں پر آ جاتا ہوں جیس میں جو یہ سیکنڈ کولڈ وار جس کو کہا جا رہا ہے اس دور کو اس سے پہلے پہلی فرسٹ کولڈ وار جو تھی جو رشیا اور امریکہ کے درمیان تھی اس میں ان کا رول تھا اور یا ویت نام کا ہمارے کچھ جنگ لسنرز بھی ہوں گے جن کو شاید ویت نام کی جنگ کا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ویت نام کے ایک حصے کو سوویٹ یونین سپورٹ کر رہا تھا اور دوسرے حصے کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا جس کے ساتھ کمبوڈیا لگتا ہے جس حصے کو تو انہوں نے ان پر سب سے بڑا جو کانٹروورشل جو جہاں سے یہ ہوئے انہوں نے کمبوڈیا کے اوپر بمباری کروائی تھی تاکہ وہاں سے سپلائی لائن اور ان کی کمیونکیشن کار دی جائے تو اس میں بہت سی جانے چلی گئیں تو ان کو اس اس الزام میں ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی امریکہ میں بھی تنقید ہوئی تو یہ بتائیے کہ یہ یہ کیا جس پر وہ الزام جس پر دشنام ترازی ہوتی ہے اسی پر نوبل پرائیس ملتا ہے یہ اس کے تاریخ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو شاید میں گفتگو کے اندر نہ کروں اس کے اندر ایک جنرل کلیپ کالک تھے ان کا اگر میں نام غلط نہیں رہ رہا تو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ری چیک کر لوں جے ہاں جی وہ تھے سر یہ ویت کینگ کے نام سے مشہور تھے اور ان کا نام تھا جنرل جنرل گیا جو جنرل گیاپ جو تھے یہ ایک بہت بڑا کریکٹر تھے جن کو انہوں نے ڈیفیوز کیا تھا اچھا اب یہ تاریخی طور پر لوگوں کو نہیں پتا لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے امپوس کی تھی جنگ لیکن اس کی پوری شخصیت کو سمجھ کر اس جنگ سے پل آؤٹ کرنے والے ہنڈی کسنجر تھے اب میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اچھا اب ہنڈی کسنجر نکسن پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں امریکی جانوں کی قیمت پر جنگ کو بلا ضرورت طول دیا اور ہنڈی کسنجر پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ ویتنام میں تباہ کن امریکی جنگ کو نام نہات یعنی عزت کے طریقے سے کرنے کے لیے نکسن کی عادت میں کسنجر نے ہنوئی میں ویتنامی باقیوں کی سپلائی لائنوں کو منقطع کرنے کی امید میں ویتنامی ہمسائے ممالک کموڈیا اور لاؤس میں خفیہ طور پر تباہ کن بمباری کا حکم دیا یہ ایک الزام ہے اس کے بعد ہنڈی کسنجر کی آرکیٹیکٹ کی گئی ان جنگی مہمات کے نتیجے میں لاکھوں شہری مارے گئے اور کسنجر نے جنوری انیس سو تیہتر میں پیرس مذاکرات کے ذریعے ویتنامی جنگ پر پابندی پر پہنچے اور انہیں متنازہ طور پر متنازہ تھے لیکن سارا میں نے آپ کو کریکٹر بتایا جو جنرل گیلپ تھے ان کا جو ہے وہ جوش جنون یہ تھا جس کے بارے میں میرے پاس اس وقت ان کی پوری ایک ہسٹری پڑی ہوئے جنرل گیاب کی کسنجر جانتے تھے کہ ان کی جو ہے وہ سر پہ خون سبا رہا ہے اور وہ جنگوں کے بہت شوقین ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینک آپس میں ٹینک سے ٹینک سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ملا کر دیتے ہیں اچھا ان کے پارے میں یہاں تھا ویتنامیز کے بارے میں انہوں نے کسنجر صاحب نے کہ ان مذاکرات میں ویتنامیوں سے زیادہ ٹریٹرس یعنی خون خرابے کا شوقین کوئی نہیں دیکھا میں نے کوئی نہیں تھا کہ یہ تو یہاں سے آپ دیکھیں تو اس جو یہ جو ابحام پایا جاتا ہے اور یہ جو ان کے پر دشنام درازی ہوتی ہے کہ یہ ان والد تھے ہزارہ لوگوں کی موت میں ایسا نہیں تھا چنانچہ نوبر پرائس میں ان کو یقینی طور پر دیا جانا تھا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے میٹر کو اس کو آپ جو سمجھیں کہ دیفیوز کیا تھا دیفیوز کرنا the right word is diffuse اچھا اسی طریقے سے پھر ان کو یہ نوبل انام سے نواز آگیا جیسے ہنوئی کے لی ڈاک تھو نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اب لی ڈاک تھو بھی ایک کریکٹر تھے یہ لی ڈاک تھو انہوں نے سر وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جو تھے وہ بہت زیادہ طور پر یعنی اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی خون بہت سوار رہتا تھا اور معاملات اسی طریقے سے بہت زیادہ حد تک آگے تھے اور پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ overwhelming جنگ کے شدائی تھے بارہ انہوں نے اس معاملے کو قبول کرنے سے کیونکہ جنگ کو انہوں نے یعنی لگتا یہ تھا کہ خفیہ طور پر کیسنجر تمام معاملات بنا رہے ہیں اور خود ہی پھر یہ جو ہے وہ negotiation کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بات کا خام ان کو رہا بہرحال کیسنجر کی ناکدین کہتے ہیں کہ کیسنجر نے مشرقی ایشیا کی پالیسی اور لاتینی امریکہ میں جابرانہ حکومتوں کی حمایت کا حساب لینا چاہیے تھا اب حساب کیسے لیں گے چلی میں انہوں نے کہاing کرایا تھا اور وہاں پہ آ آ ساؤتھ امریکہ کے اندر وہ بھی ایک انہوں نے کارنامان جان دیا تھا تو ذرا میڈلیس پہ آ جائیے سر وہ ان کا وہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کی وجہ سے جو ان کے کریڈٹ کی اوپر جو ستارے لگے ہیں اس میں سے بہت چمکتا ہوں ستارہ شٹک ڈپلومیسی کا ہے جو انہیں سوٹر میں جی میرا ہی خیال تھا کہ آپ اس کے اوپر آئیں گے تو کیسنجر نے سر اپنا زیادہ وقت جو ہے ان کا جو پورا فوکس بات میرا وہ مشرقی وسطہ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا انیس سو تیہتر میں عرب ریاستوں کی طرف سے یوم کپور کی یہودی تاتیل پر اچانک حملے کے بعد ایک بڑے ہوائی جہاز کے ذریعے اپنے اتحادی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے آپریشنل نکل گراس کا اعتمام کی اثر تو وہاں پر انہوں نے انتہائی یعنی سرات کے ساتھ اسرائیل، مصر اور شام کے ساتھ سفارتی روابط رکھتے ہوئے شٹل ڈپلومیسی رہی تاریف کروائی اور یوں پھر مصر اور امریکی انداد کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیس انجر جو ہیں وہ موسکو کا کردار محدود کرتے ہوئے سب سے زیادہ آبادی والے عرب ملک مصر کے ساتھ تعلقات کو تبدیل کر دیا اور جواب امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر واشنگٹن سے انداد وصول کرنے والا ملک بن گیا یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ یعنی ٹوٹل ڈپینڈنسی ٹوٹل ڈپینڈنسی اچھا یہ درہ یہاں پہ مماسلت تہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو سارا نقشہ بنا رہے تھے کہ سنجر صاحب مصر کو انہوں نے امریکہ پہ حالانکہ اسرائیل کو انہوں نے انفرمیشن دے کے مصر کی ائر فورس دوا کروائی اس سارے آپریشن کے اندر ان کا بہت اہم کردار تھا اور اس کے بعد انہوں نے مصر کو اپنے ساتھ اس طرح اپنے اوپر ڈپینڈنس بھی کر لیا پاکستان کے ساتھ بھی کچھ انہوں نے ایسی صورتحالی کی تھی جب سیونٹی ون کا معاملہ تھا اور اس میں آئیں گے ہم پاکستان کے اوپر ایک طرح تفصیل سے ان کی کریں گے تو وہاں پہ بھی لیکن میں ایک سناپ شاٹ دیتا چنو ایک الزام یہ بھی ہے ان کا کہ انہوں نے پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سالسی کے لئے استعمال کیا یعنی پاکستان یہ ہماری کمزوری ہے نا اگر ہم استعمال ہو گئے اور ہم نے اس کا بینفٹ نہیں لیا سر ویسے اردو کی پرتکلف لینگویج میں اگر میں کہوں کہ مستعمل ہوگا تو استعمال ہوگا نا تو الزام یہ بھی لگتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں پر مظالم کے لئے یہی حکومت کو ڈپلومیٹک شیل فرام کی اور اس کے عوض ساتھ کا مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف مبینہ مظالم ڈھانے پر اسلام آباد کو سفارتی ڈھال فرام کی یہ ان کے اوپر الزام ہے اس کے طرح یہ بھی الزام ان کے اوپر ہے کہ ایس تعمور پر انڈونیشیا کا قبضہ جو ہے اس کے اندر بھی انوالمنٹ ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے کسی سلطے میں کیسنجر صاحب کے نقوش ایسے نہیں ہے کہ نام یعنی ہر جگہ کیسنجر صاحب کے نقش قدم جو ہے وہ ملتے رہیں گے سو کیسنجر پر سرجنگ کی امریکی اتحادی انڈونیشیا کو مشرقی تعمور پر قبضہ کرنے کے لیے بھی مبینہ طور پر گرین لائٹ دی تھی جس کے بعد وہاں چوبیس سال تک تنازیہ رہا کیسنجر نے ترکی کی جانب سے قبرس کے ایک تہائی حصے پر قبضہ کرنے کی مہم میں خاموشی اختیار کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات اثر اس کے ساتھ کیسنجر نے صاحب کا سوویت یونین اور کیوبا کی اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افریقی ملک انگولا کی خانہ جنگی میں خفریہ امریکی مداخلت کی بھی قیادت کی یہ سر یہ ٹوٹل ان کا حدود اربارہ اس کے اندر یہ بنگال معاملات میں بھی سو اب یہ آپ کے پاس ہے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں جی چل میرا خیال ہے یہاں پہ ہم اجازت چال لیتے ہیں خواتین حضرات سے اگلی حصے میں اس پروگرام پاکستان کے ہم تفصیل سے کسنجر صاحب کے جو پاکستان کے ساتھ معاملات رہے ہیں اس پر بات کریں گے اب تک کے لیے دیکھنے کا شکریہ تینکی